دنیا کے سب سے بڑے کنجوس ہونے کا پیٹ کے اندر ہی سن لیتا ہے اور بچپن سے ہی کنجوسی کی ساری حدے پار کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سنگھ کی نالے میں گر ہوئی پیسٹ کو بھی برس سے اٹھا کر برش کر لیتا ہے ایسے ہی کئی سال بیچ جاتے ہیں فرنگ کو اسے بڑا ہو گیا تھا وہ ایک لڑکی جس کا نام کیرل ہوتا ہے اسے ڈیٹ پر لے جاتا ہے پر وہاں بھی وہ ایک پیسہ خرچ نہیں کرتا جاہی رہ کی آباد کیرل کو بلکل اچھی نہیں لگتی اپنی کنجوسی کی عادت کے وجہ سے وہ پروٹیکشن کے لیے بھی ایک پیسہ نہیں خرچ کرتا اور فری سیمپل ملنے والے ایک ایک سپائر پروٹیکشن کا استعمال کرتا ہے جس سے کیرل پریگنٹ ہو جاتی ہے بچے کو پالنا نہ پڑے اس لیے وہ کیرل سے شادی نہیں کرتا اور اکیلا ہی رہتا ہے کچھ سالو بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک اورکیسٹر میں وائلن بجاتا ہے اور اپنے گھر میں ایک بچے کو وائلن سکھانے کا ٹیوشن دیتا ہے کلاس ختم کرنے کے بعد وہ بچے سے فیس کے لیے اپنے پی فرنٹ سے کہنے کو بولتا ہے جدر ہمیں فرنکو اس کو دکان میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ ان ان سمانوں کو لیتا ہے جو کی ایکسپائر ہو چکے تھے تاکہ وہ انہیں کافی سستے میں خرید سکے اور ان سمانوں کی پیمنٹ بھی وہ ڈسکاؤن کوپنوں سے کرتا ہے گھر کی طرف جاتے وقت بھی وہ بس میں نہیں بیٹھتا ٹکٹ کے پیسے بچانے کے لیے وہ پیدل ہی چل رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا ایک پڑوسی اسے گھر تک چلنے کے لیے اپنی گاڑی میں بی اٹھا لیتا ہے تب وہ دیکھتا ہے اس کے پڑوسی نے کافی ساری خریداری کری ہوتی ہے وہ اس کے سمان کو دیکھ کر کہتا ہے اتنا سارا سمان تب پڑوسی اسے بتاتا ہے کہ یہ تو بس تین دن کا سمان ہے میرے چھے بچے ہیں پڑوسی اسے بتاتا ہے اس کی وائف اب نہیں رہی اور وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے لون تک لے چکا ہے فرنکو اس اپنے پڑوسی کو بتاتا ہے میں نے تو شادی ہی نہیں کی بچوں کو پالنے کی وجہ سے گھر کے پاس پہنچتے ہی ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ فرنکو اس کے پڑوسی اسے کافی نفرت کرتے ہیں وہ اسے دیکھتے ہی گندے گندے اشارے کرتے ہیں پر اس بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ گھر پہنچ کر اپنے لیے دینر بناتا ہے پر گھر کی کوئی بھی لائٹ کو فرنکو اس جلاتا نہیں تاکہ بجلی کا بل وہ بچا سکے بینہ لائٹ اور ایکسپائر فوڈ سے وہ اپنا دینر کرتا ہے فرنکو اس بھلے ہی کنجوس ہو مگر وہ کافی اچھا والن بجاتا ہے اس کے میوزک گروپ میں ایک نئی لڑکی جس اسے کافی دھیان سے سنری ہوتی ہے اور وہ کافی گبرہات میں تھی کیونکہ اس نے پہلے کبھی اورکیسٹرہ میں میوزک پلے نہیں کیا تھا اس لئے ویلری فرنکو اس سے کہتی ہے کیا تو میوزک پریکٹس میں میری کچھ مدد کروگے تاکہ تمہاری کچھ ایکسٹر انکم ہو جائے پیسو کی بات سن کر وہ ترنت راجی ہو جاتا ہے وہ دونوں جلدی ہی پریکٹس پر ملتے ہیں پریکٹس ختم کرنے کے بعد ویلری فرنکو اس کو ڈرنکس کے لئے پوچھتی ہے اور وہ نیکس ڈ ڈرنکس کے لئے ہاں میں جواب دیتا ہے فرنکو اس اپنے بینک ایمپلوئی سے بات کرتا ہے بلکل اس طرح جیسے وہ بینک ایمپلوئی نہ ہو کر اس کا پرسنل سیکریٹری ہو جس سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ وہ دونوں دوست ہیں فرنکو اس کو ویلری بہت اٹریکٹیو لگتی ہے پر وہ اس پر ایک روپیہ خرچ کرنا نہیں چاہتا بینکر اسے بتاتا ہے تمہارے اکاؤنٹ میں لگ بگ ڈھائی لاک یورو سے پر فرنکو اس بینکر کو بتاتا ہے کہ یہ تو بہت کم ہے اسے ابھی اور بچت کرنی ہوگی وہ کہتا ہے ویلری کو ایسی ڈیٹ پر لے جاؤں گا جو بلکل فری ہو اس لئے وہ اپنی اسی سٹوڈنٹ بچے کے ماں باپ کے پاس جاتا ہے جن کا ایک پینکیک ہاؤس ہوتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے میں جب اپنی فرنک کے ساتھ آپ کے ریسٹورن میں آؤں گا تو آپ کو مجھے فری میں ڈینر کرانا ہوگا اور اس کے بدلے میں میں آپ کو فیز بھرنے کے لئے کچھ وقت اور دے دوں گا اس بچے کے پیرنٹس اس کے لئے مان جات وہیں رات کو فرنک کوئس اور ویلری کا لائف پرفومنس ہوتا ہے پرفومنس میں پہنے جانے والے ٹیکسی ڈو اور جوتے بھی فرنک کوئس دوسرے میجیشن سے ادھار مانگتا ہے پیسے بچانے کے چکر میں اس بار جو جوتے اسے ملتے ہیں وہ اس کے پیر کے حساب سے تین سائز چھوٹے ہوتے ہیں وہ انہیں پہن کر بڑی مشکل سے اپنی سیٹ پر پہنچتا ہے پر اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کونسٹ ختم ہونے کے بعد فرنک کوئس ویلری کا انتظار � اپنی جے میں ہی رکھ لیتا ہے اسے کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑکی اسے لگتار دیکھے جا رہی ہے تب ہی ویلری وہاں پہنچتی ہے اور وہ ویلری سے ٹیوزڈے کو لنچ کے لئے پوچھتا ہے اور ویلری خوشی خوشی ہاں کر دیتی ہے یہ سب دیکھ کر ان کی ایک اور ساتھی کافی حران ہوتی ہے اور ویلری کو کہتی ہے تم اپنا کریڈٹ کارڈ اپنے ساتھ لے جانا مت بھولنا دوسری طرف لارا فرنک کا اس کا اس کے گھر کے آگے انتظار کر رہی ہ ہوتی ہے لارا اسے بتاتی ہے وہ اس کی بیٹی ہے پر وہ لارا پر بلکل ہی وشواس نہیں کرتا ان کی آوات سن کر آس پڑوس کے لوگ اپنے گھروں سے باہر آنے لگتے ہیں آخرکار کیرل کا نام سنتے ہی فرنکوئس سمجھ جاتا ہے کہ لارا اسی کی بیٹی ہے اور وہ اسے اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دیتا ہے جدہ فرنکوئس اپنی ایکس گل فرنڈ کو فون کر کے پوچھتا ہے کیرل اسے بتاتی ہے لارا اسی کی بیٹی ہے اور وہ اس کے ساتھ رہے گی کیرل اسے بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی کو میں نے جھوٹ بول رکھا ہے کہ اس کے پتا ہر وقت گریبوں کے لئے چیارٹی کرتے رہتے ہیں لیکن تب ہی اس کے فون کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے فرنکوئس باہر بھاگتا ہے اور پڑوس کے گھر پر جا کر پڑوسی سے فون مانگتا ہے اور کیرل کو دوبار فون کرتا ہے کیرل اسے سمجھاتی ہے کہ لارا ایک ہسپٹل میں گرمیوں میں جوب کرنے کے لئے آئی ہے انسانیت کے طور پر بلکل ویسے ہی جیسے اس کے پتا یعنی تم لوگوں کی مدد کرتے ہو کیرل اسے بتاتی ہے وہ ایک مہینے کے لئے بھارت دی جا رہی ہے اس لئے وہ اتنے دن اپنے پتا کے ساتھ رہے گی فرنکوئس کہتا ہے ٹھیک ہے پر اس بات سے وہ بہت دکھی تھا اس کے بعد جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے گھر کے ہر کمری کی لائٹیں جلی ہوتی ہیں وہ جلدی جلدی سبھی لائٹوں کو بند کر دیتا ہے اور وہ لارا کو اپنے گھر میں رکنے کے لئے منع کرتا ہے لارا کو لگتا ہے اس کے پتا انات بچ جو کی مدد کرتے ہیں اس لئے وہ اتنی کنجوسی کر رہے ہیں جدر وہ فرنکوئس کو وہاں رکنے کے پرتے دن 20 ڈالر دینے کا وعدہ کرتی ہے یہ بات سنکا فرنکوئس ترنت مان جاتا ہے اگلے دن لارا نہانے کے لئے شاور چلاتی ہے اور فرنکوئس بہت گھبرا جاتا ہے اور دوڑ کر گرم پانی کا کنیکشن بند کر دیتا ہے جدر وہ پورے ہی گھر کے بلپ کو اتار کر چھپا دیتا ہے ساتھ ہی بجلی اور پانی بچانے کے نوٹس چپکا دی لارا کو لگتا ہے اس کے پتا انوائرمنٹ کی پروہ کرتے ہیں اور وہ اگلے دن اپنے کام پر ہسپٹل چلے جاتی ہے اس سے دوران فرنکوئس اپنے بینکر سے باتیں کرتا ہے کہ اس کی بیٹی صرف پیسو کے لئے اس کے پاس آئی ہے جدر شام کو لارا کو بتاتا ہے کہ وہ ڈیٹ پر جا رہا ہے لارا اپنے پتا کے لئے بہت خوش ہوتی ہے اور اپنے پتا کو کہتی ہے کہ انہیں اپنا سٹائل چینج کرنا ہوگا پر اس بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لارا نے جب ف پاس تو بدلنے کے لئے کوئی کپڑے ہے ہی نہیں اور وہ بینہ کپڑے بدلے ہی ویلری کے پاس پینکیک ہاؤنس پہنچ جاتا ہے پینکیک ہاؤنس کو دیکھتے ہی ویلری گھبرا گئی کیونکہ اسے گلوٹن سے ایلرجی تھی اور پینکیک ہاؤنس میں ملنے والی سب ہی چیزوں میں گلوٹن ہوتا ہے ویلری اسے سمجھاتی ہے ہمیں کسی ریسٹورنٹ میں چلنا چاہیے وہاں پہنچ کر فرنکوئس جب منیو میں پرائزز کو دیکھتا ہے وہ اتنا ڈر ج جاتا ہے کی اسے لگنے لگتا ہے کی اسے پینک اٹیک آنے والا ہے اوپر سے ویلری مینیو کی سب سے مہنگی ڈشش کو آرڈر کرتی ہے کھانا کھانے کے بعد فرنکوئس بچے ہوئی کھانے کو ایک بیگ میں رکھنے لگتا ہے اور یہاں پر بھی ویلری کو ایسا ہی لگتا ہے وہ یہ کھانا گریب آنات بچوں کے لئے رکھ رہا ہے جدھر فرنکوئس تو ویٹر کی طرف دیکھ رہا تھا جو کی بل لے کر آرہا ہوتا ہے بل کو دیکھتے ہی وہ لگ بگ ب بے ہوشی ہو گیا تھا پر وہ اٹھا اور بل کو ویلری کے موں میں گھسا کر وہاں سے بھاگ گیا مگر یہ سین وہ صرف سوچ رہا تھا سین پھر سے بل دیکھنے سے شروع ہوتا ہے فرنکوئس ویلری سے کہہ کر ریسٹ روم میں چلا جاتا ہے جدھر وہ فائر الام کو چالو کرتا ہے اور بینہ بل دیئے ویلری کو لے کر ریسٹ روم سے باہر آ جاتا ہے ویلری تو وہاں سے ٹیکسی لے کر چلے جاتی ہے پر وہ اپنے بینکر دوست کو فون کرتا ہے اپنی پرابلمز بتانے کے ل دیتی ہے اگلے دن وہ بچہ فرنکوئس کو پوری ہی فیز دیتا ہے اور ایک بک گفت کرتا ہے جو کی اس کے ماتا پتا نے فرنکوئس کو ایسا گفت بھیجی تھی اسے دن ان کے گروپ کا ایک میوزیشن ریٹائر ہو رہا تھا فرنکوئس ریٹائرمنٹ پارٹی میں جادہ سے زیادہ کھانا اپنے موہ میں ٹھوس رہا ہوتا ہے جدھر سبھی لوگ اسے عجیب نجرو سے دیکھتے ہیں ایک ایک کر سبھی اس میوزیشن کو گفت دیتے ہیں فرنکوئس اس میوزی وہ فرنکوئس کی طرف دیکھتا ہے اور فرنکوئس وہاں سے بس چل پڑتا ہے ویلری یہ دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں پاتی کہ فرنکوئس کی اس حرکت پر وہ کیا کہے گھر پہنچ کر وہ دیکھتا ہے لارا گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے گھر پر اس کے پڑوسی آ جاتے ہیں اور آتے ہی گھر کی لائٹیں جلا کر بیٹھ جاتے ہیں لائٹوں کو جلتا دیکھ وہ گھبرا جاتا ہے اور ایک دو لائٹوں کو بند کرتا ہے تب ہی پڑوسی اسے سوسائٹی کے پہلے کی بلوں کا بھکتان کرنے کے لئے کہتے ہیں جو کی تین ہجار یوروز ہوتا ہے فرنکوئس دوسرے کمرے میں جانے لگتا ہے اپنی چیک بک لانے کے بہانے سے اور دوسرے کمرے میں جا کر وہ بینکر کو فون کرتا ہے پر بینکر اسے بلز کا بھکتان کرنے کے لئے کہتا ہے اسی دوران لارا سب ہی پڑوسیوں کو سمجھاتی ہے کہ اس کے پتہ پیسے بچاتے ہیں تاکہ وہ میکسیکو میں انات بچوں کو پیسے بھیج سکیں سب ہی پڑوسی یہ سن کر کافی حران ہو جاتے ہیں تب ہی فرنکوئس وہاں اپنی چیک بک لے کر آتا ہے جدر پڑوسی وہاں سے جانے لگتے ہیں اور فرنکوئس سے کہتے ہیں تم کبھی بھی جب من چاہے اپنے بل کا بکتان کر دینا لارا اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنے سکول میں بھی اپنے دوستوں کو بتاتی تھی کہ اس کے پتہ کتنے اچھے ہیں اور لارا اسے اجازت لیتی ہے کہ وہ کچھ اور دن اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے جدر سب ہی پڑوسی اسے پسند کرنے لگتے ہیں اور سوسائٹی کے گیٹ پر جو اس کے لئے گالی لکھی ہوئی تھی اس گالی کو مٹا کر وہاں براوو لکھ دیتے ہیں وہ میکسیکو کے اناد بچوں کے مدد کرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں ایک میوزی کونسٹ کے شروع ہونے سے پہلے وہ لارا کو فون کرتا ہے کہ وہ ٹولیٹ کا فلش تب ہی استعمال کرے جب اور کوئی راستہ نہ بچے تب ہی فرنکوئس کو پیچھے سے بچے اور اس کے پڑوسی کی آواز فون پر سنائے دیتی ہے یہ سن وہ کافی ڈر جاتا ہے کہ یہ سبھی اس کے گھر پر کیا کر رہے ہیں لارا اسے بتاتی ہے گھر پر ہم سبھی کے لئے کھانا ختم ہے اس لئے وہ سٹور میں جا کر ضرورت کا سارا سامان لائے گی یہ سن کر فرنکوئس کافی نروس ہو جاتا ہے اور میوزی کونسٹ میں اپنے وائلین کو جلدی جلدی بجانے لگتا ہے تاکہ کونسٹ جلدی ختم ہو جائے اور وہ جلدی سے گھر جا سکے وائلین کو اتنی تیجی اور جلدی بجاتا دیکھ اس کے ہیڈ میوزیشن کافی پریشان ہو جاتا ہے پر کونسٹ ختم ہونے پر وہ سبھی دیکھتے ہیں کہ آوڈ پورے مہینے کا راشن کھا گئے پڑوسی بھی فرنکوئس سے کافی پرباہبیت ہوتا ہے کی کیسے وہ سبھی جرود مندوں کی مدد کرتا ہے تب ہی اس کی نجر اپنے بجلی کے میٹر پر پڑتی ہے اس کی سپیڈ دیکھ کر وہ بھیوش ہونے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے اور دوڑ کر گھر کے باہر دیکھتا ہے اس کا پورا گھر لڑی اسے چگمگار آتا یہ دیکھتے ہی وہ بھیوش ہی ہو جاتا ہے اور اگلی دوپیر تک بھیوش ہی رہتا ہے ہوش میں آنے پ پر فرنکوئس دیکھتا ہے ویلری اس کی دیکھ بال کر رہی ہے ویلری اسے بتاتی ہے پڑوسیوں نے بہت سارا کھانا اور کافی چیزیں میکسیکو کے انات بچوں کے لئے دی ہیں وہ آگے بتاتی ہے ایک انجیو نے پرفارم کرنے کے لئے بلا رہا ہے اور وہ لارا کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے فرنکوئس لارا کو بھی انوائٹ میں لے کر چلتا ہے ادھر ویلری فرنکوئس کو سٹیج پر بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ایونٹ میں آئے سبھی لوگوں کے سامن میں کچھ ایسا کرو کہ سبھی لوگ انجیو کے لئے پیسے ڈونیٹ کرنے لگے اس لئے وہ سٹیج پر آ کر سبھی سے کہتا ہے کہ میں کوئی ہیرو تو نہیں ہوں جو آپ لوگوں کو کچھ سکھاؤں پر میں یہ جانتا ہوں کہ آپ لوگ دوسروں کی مدد تو کرنا چاہتے ہیں پر کر نہیں پارے اس لئے اپنی دل کی سنو اور دوسروں کی مدد کرو اور یہ کہہ کر وہ اپنی جیب سے چیک بک نکال کر اس میں تیس یورو کی رقم بھرنے لگتا ہے پر سبھی لوگ تالیہ بجاتے ہوئے تیس نہیں تین ہ چاہتے ہوئے بھی تین ہزار یوروز کا چیک لکھنا پڑتا ہے لیکن تب ہی وہ باترو میں جا کر اس چیک کو فارڈ کر وہیں فیک دیتا ہے اور سٹیج پر جا کر پرفورن کرنے لگتا ہے تب ہی لارا بھی باترو میں جاتی ہے اور اسے فٹے ہوئی چیک کا ایک ٹکڑا مل جاتا ہے ایونٹ کے بعد فرنکوئس اور ویلری فرس ٹائم ایک دوسری کوکیس کرتے ہیں جدر گھر لوٹتے وقت فرنکوئس تو کافی خوش تھا پر لارا کافی اداس تھی کیونکہ وہ فرنکوئس اس کی اصلیت جان چکی تھی کہ میکسیکو کے اناد بچوں کی مدد یہ سب ایک چھوٹ ہے گھر پر آ کر لارا اسے کہتی ہے کہ اسے قرائے دینا ہے اس لئے کام پر جاری ہوں اس کے جانے کے بعد فرنکوئس کو لارا کی سمان میں ایک ڈروئنگ ملتی ہے جو لارا نے بچپن میں بنائی تھی اور آس تک سمبال کر اپنے پاس رکھی تھی اس ڈروئنگ کو دیکھ کر فرنکوئس سمجھ جاتا ہے کہ اس کی بیٹی لارا بچپن سے ہی اسے ہیرو مانتی ہے ادھر کافی دیر ہو جاتی ہے لارا گھر نہیں پہنچتی تو فرنکوئس اس سے ملنے خود ہسپٹل پہنچ جاتا ہے پر وہاں اس کی ایکس گلفرنڈ کیرل یعنی لارا کی ماں اسے بتاتی ہے لارا ایک سال سے صرف ایک کڈنی کے سارے جی رہی ہے اور دوسری کڈنی بھی لگ بگ پوری خراب ہو چکی ہے یہ بات سنتے ہی وہ دکھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور دو دن بار لارا سے ملنے ہسپٹل دوبارہ آتا ہے پر لارا اسے بات کرنا نہیں چاہتی ہے کیونکہ جیسے وہ اپنے پاپا کو سمجھتی تھی وہ بلکل اس کا الٹا ہے فرنکوئس لارا کو روتے ہوئے بتاتا ہے کی اسے نہیں پتا کی وہ بچپن سے ایسا کیوں ہے اور اس لئے وہ آج تک اکیلا ہے وہ اپنی سادت کو کبھی نہیں صدار بایا اور یہ کہہ کر وہ گرتے آنسو کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے فرنکوئس کے جاتے ہی لارا کے ماں کیرل کمرے میں آتی ہے اور لارا کو بتاتی ہے کی فرنکوئس نے دو دن پہلے ہی کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لئے اپنا سیمپل دے دیا تھ اور وہ تمہارے سیمپل سے میچ کر گیا ہے یہ سنکر لارا جلدی سے باہر آتی ہے اور فرنکوئس کو پاپا کہہ کر آواز دیتی ہے جدھر وہ مڑ کر لارا کو دیکھتا ہے اور وہ دونوں نم آنکھوں سے ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں اب ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ٹھیک سے ہو گیا ہے اور فرنکوئس اور ویلری بھی اپنے ریلیشنشپ میں کافی آگے بڑھ چکے تھے فرنکوئس اب دل سے میکسیکو کے انات بچوں کے لئے پیسے ڈونیٹ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی انات بچوں کی مدد کرنے کے لئے کہتا ہے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک ایک پیسے بچانے کی عادت آج تک نہیں گئی اور اسی کے ساتھ اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے تھنکس ور واشنگ